جائے ہند دوستوں UPSC ہندی کے اس آن لائن پلیٹ فارم پہ میں ابنی سنگھ آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سبی سوست ہوں گے اور اچھے ہوں گے اور پی سی ایس دو ہزار تیس کے لیے پریلیمز کے لیے آپ کی پرپریشن اچھی چل رہے ہوگی اور پریلیمز کے لیے ہم نے ایک ہسٹری کی سیریز لائی ہے جس میں ہم کویسٹن وائز ڈسکشن کرتے چل رہے ہیں تو صرف پی وائی کیوں نہیں بلکہ پریویس یہ ہے ٹاپک پورا کمپلیٹ کیا جا رہا ہے اس میں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹاپک میں ہم کو کیا کیا کبر کرنا ہے تو دیکھئے یہ کارٹیز ارماڈہ کافیلہ ویوستہ کس نے لاغو کیا پہلا جو پرشن ہے کارٹیز ارماڈہ کافیلہ ویوستہ کس نے لاغو کیا اس میں یہ کارٹیز آرمیدہ یہ دونوں کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا کارٹیز آرمیدہ کا یہ صرف سمجھ لینے سے کس نے لاغو کیا کیا اتر رٹ لینے سے اپا کام چل جائے گا نہیں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سسٹم ہے کیا نیکسٹ ہے بلو وارٹر پالیسی یہ بلو وارٹر پالیسی کیا ہے نیکسٹ ہے اس کے بعد واسکو ڈگاما پورتگال لے گئے وستووں کو کتنے گونے لاب پر بیچا ایک گونے دو گونے چار گونے دس گونے بیچ گونے تیس گونے چالیس گونے کتنے گونے اس سے بھی جیادا جتنا میں نے بھی گنا ہے نا اس سے بھی جیادے لاپر ابھی ہم لوگ دیکھیں گے نیکسٹ قیشن ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مومبئی کس نے پردان کیا ایسٹ انڈیا کمپنی کو مومبئی کس نے پردان کیا تو اس کا اتر ہے چارلس ڈیتی اس کا اتر کیا ہے چارلس ڈیتی لیکن ایک بات سمجھے آپ جب ممبئی بھارت کا حصہ ہے جب ممبئی بھارت کا حصہ ہے تو یہ چارلز ڈویتیا نے کیسے اسٹ انڈیا کمپنی کو کرائے پہ دے دیا ممبئی کو یہ بات سوچنے والی ہے کہ جب ممبئی جو ہے وہ بھارت کا حصہ ہے اور بھارت پر مغلوں کا ساشن تھا کس کا ساشن تھا مغلوں کا ساشن تھا تو پھر یہ جو ہے ممبئی کیسے چارلز ڈویتیا نے اسٹ انڈیا کمپنی کو کرائے پہ دے دیا ہے نا یہ بات سمجھنے والی ہے تو کیا اتر رہ لینے سے کام نہیں چلے گا آپ کو سمجھ میں نہیں آگا نیکسٹ ہے پرطھم کرناٹک یدھ کس ورش ہوا ہے ایک پرشن اس پہ آیا ہوا ہے چلے اس کا تو اتر رہ سکتے آپ نیکسٹ ہے پیریس کی سندھی نیکسٹ کیا ہے پیریس سندھی کس کے کس کے مددی ہوئی پیریس سندھ کس کے کس کے مددی تو صرف اتر جان لینے سے کام نہیں چلے گا کیونکہ صرف پیریس سندھی اگر آپ رٹ لیں تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کا کام چل جائے گا چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی پیریس سندھی کس کے کس کے مددی ہوئی ٹھیک ہے نا یہ انگریج اور فرانسیسیوں کے مددی ہوئی انگریج اور فرانسیسیوں کے مددی ہوئی اب کیا آپ رٹ لیں گے انگریج فرانسیسی کے مددی ہوئی تو اگلے بار دوسری سندھی دے دے گا اس کے بعد تیسری سندھی دے دے گا چوتھا دے دے گا پیریس کی سندھی کب ہوئی تھی تو اب کیا کریں گے کتنے کا اتتر صرف پرشن اتتر کے فارم میں رٹیں گے ہے نا possible ہے یہ تو آئیے جب اس کو ہم لوگ complete کریں گے تو پورا topic آجی یہ complete کر لیں گے ٹھیک نا آئیے دیکھتے ہیں سب کا اتتر بہت interesting topic ہے سب سے پہلے دیکھیں گے یہ کارٹیز ارمدہ کافیلا ویوستہ تھی کیا کارٹیز ارمدہ کافیلا ویوستہ کیا تھی تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کا answer کیا ہے تو پورتگالیوں نے پورتگالیوں نے یہ ویوستہ لاغو کی تھی کیا آپ کو پتہ ہے ایک question پوچھتا ہے کی ویدیشیوں کے آنے کا کرم تو یہ ہے پورتگالی سب سے پہلے پورتگالی پھر Dutch پھر انگریج پورتگالی Dutch انگریج پھر دن پھر فرانسیسی پھر فرانسیسی پورتگالی Dutch انگریج میں نے بس سیمبلک فارم میں لگ دیا ہے پورتگالی Dutch انگریج دن فرانس یہ ان کے آنے کا کرم ہے تو اس میں جو یہ کارٹیز ارمدہ کافیلا سسٹم لاغو کیا تھا وہ پورتگالیوں نے لاغو کیا تھا پورتگالیوں میں بھی کون لاغو کیا تھا اس کا جنداتہ اگر کبھی آپ سے پوچھ دیں پانجے گھوما کر کے تو تھا کیسٹرو کیا نام تھا اس کا کیسٹرو کیسٹرو نام تھا نیکسٹ اب یہ سمجھے کہ کارٹیز ارمدہ کا مطلب کیا کارٹیز کا مطلب کیا کارٹیز کا مطلب ہوتا پرمیٹ پرمیٹ پرمیشن دینا ٹھیک ہے نا اور جو یہ پورتگالی تھے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے ساگر کا سوامی ٹھیک اور ساگر میں اگر کوئی ٹریڈ آپ کو کرنا ہو تو جہاد سے کرنا پڑے گا پانی والی جہاد سے شپ سے کرنا پڑے گا اور شپ ان کے آدیش کی بینہ نہ جانے پائے اسی لئے انہوں نے کارٹیز سسٹم لگا دیا کارٹیز مطلب ایک آپ کو پرمیٹ دے دیا جاتا تھا تاکہ آپ کو کوئی بھی گولا بارود کالی مرچ مسالے کچھ بھی اگر لے جانا ہے اگر بھارت سے باہر تو آپ ان کے پرمیشن کے بینہ آپ نہ جانے پائیں ٹھیک یہ سسٹم آپ کو سمجھ میں آیا نیکسٹ آئے دیکھتے ہوں اپنا نیکسٹ کوسچن کیا ہے بلو وارٹر پالیسی کس نے لاغو کی بلو وارٹر پالیسی کو کیا کہتے تھے شانت جل کی نیتی بھی کہتے تھے نیلے جل کی نیتی کہتے تھے شانت جل کی نیتی کہتے تھے تو یہ جو نیلے جل کی نیتی تھی یہ کس نے لاغو کیا اس کا مطلب کیا تھا اس کا کیا مطلب تھا بلو وارٹر پالیسی کا اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی جو ساری پالیسیز تھی نا ان کی جو ساری پالیسیز تھی فرانسیسکو دی المیڈا کی وہ سب ساگر کے آس پاس ہی کہیں نہ کہیں گھومتی تھی ساگر کے آس پاس کیوں کہ اس میں سب سے بڑا ویاپار کیا تھا جو ٹریڈ تھا کی یہاں کے وستووں کو لے جا کر کے پرتگال میں بیچنا اور کئی گنے لاب کمانا کئی گنے لاب کمانا تو اسی لئے اس نے یہ رکھا بلو وارٹر پالیسی اور کس نے لگو کیا فرانسیسکو دی المیڈا نے نیکسٹ ہے واسکو دی گاما پرتگال لے گئے وستووں کو کتنے گنے لاب پر بیچ دیتا تھا ساٹھ گنے لاب پر بیچتا تھا آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ کتنا زیادہ پروفیٹیبل تھا یہ بزنس کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں کتنا زیادہ پروفیٹیبل تھا کہ ساٹھ گنے دام پر بیچتا ہے ایک گنے دو گنے چار گنے بیس گنے پچاس گنے نہیں سوچئے آپ کسی بزنس میں ایک روپے لگائیں اور آپ کو ساٹھ روپے حاصل ہو کونسا بزنس ہے کوئی بزنس ہے اس طرح کا آج کی ڈیٹ میں اتنا فائدے مند اس سمیں یہ تھا ٹھیک نا کتنے ساٹھ گنے پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو ممبئی کس نے پردان کیا چارلز ڈیٹیے نے پردان کیا کس نے پردان کیا چارلز ڈیٹیے نے پردان کیا اب چارلز ڈیٹیے کو کیسے ملا تھا آپ کو پتا ہے اس سمیں کے دوران پرتگالیوں کا شاسن تھا بھارت پر کئی جگہ پر پرتگالیوں نے اپنا کبجہ کر لیا تھا ٹھیک ہے نا ممبئی ممبئی والے چھتر پر تو اس نے کیا کیا اپنی پرتگال کی ایک راج کماری تھی کیترین برگینزہ جس کا نام تھا کیا نام تھا کیترین برگینزہ پرتگالیوں نے کیا کیا اپنی بیٹی کا بیوہ اپنی راج کماری کا بیوہ کس سے کیا چارلز ڈوٹی سے کر دیا اور جو ممبئی تھا نا جو بمبئی تھا ٹھیک ہے نا آج کے ریٹ میں ممبئی بولتے ہیں اس سے میں بمبئی بولتے تھے ٹھیک تو اس کو کیا کیا دہیج میں دے دیا ان کو سوچ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ فارچونر بی ایم ڈبلو آر ڈی نہیں پورا کا پورا ممبئی ہی دے دیا دہیج میں ٹھیک ہے نا تو جب یہ چارلز ڈوٹی کے پاس آ گیا تو چارلز ڈوٹی اس کا کرتے کیا تو انہوں نے کرائے پر دے دیا کہ اس کو اسٹ انڈیا کمپنی کو اور اس سے کرائے وصولتے تھے کتنا دس پونڈ وارشک ہر ورش دس پونڈ نیکسٹ ہے پرثم کرناٹک یود کس ورش ہوا پرثم کرناٹک یود کس ورش ہوا ٹھیک آئیے دیکھتے ہیں پرثم کرناٹک یود کس ورش ہوا اور اسی میں سمجھتے ہیں ہم پیریس کی سندھی کس کے کس کے مددی ہوئی تھی پہلا سمجھتے ہیں پرثم کرناٹک یود کس ورش ہوا اور اسی میں ساتھ میں سمجھ دیں گے پیریس کی سندھی بھی دونوں ایک دوسرے سے سمبندت ہیں آئیے دیکھتے ہیں دیکھئے اس بار پوچھا ہے پیریس کی سندھی اگلے بار پوچھ دیتا ہے آپ سے ایکس لا چیپل کی سندھی ٹھیک نا کسی بار آپ سے پوچھ دے گا پودھوچیری کی ٹریٹی پودھوچیری کی سندھی تو کیا ہے یہ سب اس کے لئے آپ کو پورا سمجھنا پڑے گا آنگل فرانسیسی ٹھیک ہے نا آنگل فرانسیسی یود یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کرناٹک یود یا کارنیٹک وارس ٹھیک دیکھیں یہ شروع ہوتا ہے نا سترہ سو چھیالیس سے سترہ سو چھیالیس سے شروع ہوتا ہے اور سترہ سو ترسٹ تک چلتا ہے کب تک سترہ سو چھیالیس سے شروع ہو کر کے سترہ سو ترسٹ تک چلتا ہے اب کیسے کیسے اس کا کرم ہے آپ پورا کرم سمجھ لیں ٹھیک آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے پراثم آنگل فرانسیسی یود فرسٹ آنگل فرانسیسی وار کب ہوتا ہے سیونٹین فورٹی سکس سیونٹین فورٹی سکس سے لے کر کے سیونٹین فورٹی ایٹ تک ٹھیک آنا اس میں کیا ہوتا ہے جو کرناٹک کا نواب ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے کس کے دورہ فرانسیسی سینہ دورہ وہ فرانسیسی سینہ دورہ ہار جاتا ہے اور فرانسیسی سینہ کا جو جو کپتانی کر رہا ہوتا ہے جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے ڈوپلکس ڈوپلکس ہوتا ہے ٹھیک نا اس کا نام کیا ہوتا ہے فرانسیسی آرمی کا ہیڈ تھا اس نے کس کو ہرائی کرناٹک کے نواب کو ہرائی اور اس کے بعد ایک سند ہی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے x lauch chapel یہ کب ہوتا ہے 1748 میں x lauch chapel کی سند ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ پرثم آنگل کرناٹک یودھ سماپت ہو جاتا ہے آنگل فرانسیسی یودھ سماپت ہو جاتا ہے نیکس جو دوسرا ہوتا ہے تو آپ کو اس میں دو بات یاد رکھنی ہے تب ہوتا ہے اور دوسرا کس کے کس کے مدھی ہوتا ہے دوسری بات میں نے بتائی تیسرا کوششن آپ کا کیا کبار ہو جائے گا کی ایکس لا چیپل ٹریٹی کس وار کے بعد ہوئی تھی کس وار میں ہوئی تھی پھر نیکسٹ ہے سیکنڈ اینگلو فرانسیسی وار جو دوسری ہوئی تھی اس میں کیا ہوا تھا جو ڈپلیکس تھا یہ جیت گیا تھا کیا نا ڈپلیکس جیت گیا تھا اس نے الائنمنٹ کر لیا یعنی اس نے صحیح ہوگ لیا کس کا مجفر جنگ میں بس ایسے لکھ دے رہا ہوں مجفر جنگ جیسے سمبولک فار میں لکھ دے کیونکہ لکھوں گا تو ٹائم ویسٹ ہوگا آپ لوگوں کا جھوٹ میں اور نام تو میں بول ہی رہا ہوں سارا مجفر جنگ جو ہائیدر آباد کے ہوتے ہیں کہاں کہ ہائیدر آباد کے نواب ہوتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہوتے ہیں چندہ صاحب چندہ صاحب جو ارکاٹ سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کہاں سے ہوتے ہیں ارکاٹ سے کرناٹک سے ارکاٹ ایک جگہ ہے کرناٹک میں اسے میں اس کا نام ارکاٹ ہوا کرتا تھا تو ہوتا کیا ہے ڈپلیکس سہیوگ لیتا ہے مجفر جنگ سے جو ہائیدر آباد کے ہیں اور چندہ صاحب سے جو کی ارکاٹ کے ہیں ٹھیک لیکن پھر بھی رابرٹ کلائیو کیا کرتا ہے ان کو ہرا دیتا ہے رابرٹ کلائیو کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا بہت ہی مطلب بدھمان مانا جاتا تھا یہ بہت کیا مانا جاتا تھا بدھمان مانا جاتا تھا یہ ٹھیک اور اس نے کیا کیا جو سیکنڈ آنگل فرانسیسی یود تھا اس میں ڈپلیکس کو اس نے ہرا دیا ٹھیک نیکسٹ کیا ہوتا ہے ہرانے کے بعد کیا ہوتا ہے ہرانے کے بعد ایک ٹریٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹریٹی آف پانڈیچیری جس کو کون سی ٹریٹی ہم لوگ بولتے ہیں ٹریٹی آف پانڈیچیری یا ٹریٹی آف گوڈے ہو بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا گوڈے ہو جو رہتا ہے وہ فرانس کے ڈپلیکس کے جگہ پہ فرانس سے ڈوپلیکس کے جگہ پہ آیا ہوا گورنر ہوتا ہے اس کی جگہ کون لے لیتا ہے گوڑے ہو اور پھر اس سے ہوتی ہے ٹریٹی آف پانڈیچیری یہ بات دھیان رکھے گا کہ سیکنڈ آنگل فرانسیسی یود میں لڑائی کس نے کیا تھا ڈوپلیکس نے جیتا کون روبرٹ کلائیو لیکن بعد میں یہ جو ٹریٹی ہوئی یہ گوڑے ہو سے ہوئی جو ڈوپلیکس کی جگہ دوسرا گورنر آیا تھا فرانس سے ٹھیک نا نیکس تھرڈ آنگل فرانسیسی یود اپنے پہلا پہ لیا دوسرا پہ لیا اب تیسرا ٹھیک ہے نا پہلے میں ہوتا ہے ٹریٹی آف ایکسلا شیپل دوسرے میں ہوتا ہے ٹریٹی آف پانڈیچیری اور تیسرا جو ہوتا ہے کہاں پہ ہوتا ہے یہ وارڈیواش میں ہوتا ہے اس لئے اس کو ٹھیک ہے نا وار آف وارڈیواش بھی کہتے ہیں تھرڈ آنگل فرانسیسی یود کو یا Karnatic ید کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں واریواش کا ید بھی کہتے ہیں war of واریواش ٹھیک ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ French were defeated جو فرانسیسی ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں ٹھیک ہے نا فرانسیسی کیا ہوتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں ان کے دورہ انگریجوں دورہ اور پھر انگریج اور فرانسیسیوں میں کیا ہوتی ہے Treaty of Paris یعنی ان کے بیچ پیریس کی سندھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا پیریس کی سندھی کب ہوتی ہے ٹریٹی آف پیریس پیریس ہوتی ہے سیونٹین سکسٹی تھری میں سترہ سو ترسٹھ میں ہوتی ہے ٹریٹی آف پانڈیچیری کب ہوتی ہے سترہ سو چوون میں ایک سلا شیپل سترہ سو اڈتالیس میں تو آج ہم نے کیا کیا دیکھا آج ہم نے کیا کیا دیکھا اپنی دوسری کلاس میں دیکھئے یہ پورا کا پورا ٹاپک آپ نے کور کر لیا اس ٹاپک سے کب UPPCS ایک سے دو پرشن ڈال دینا آپ کو کچھ نہیں پتا ہے تو اس لیے یہ ٹاپک آپ کو بہت اچھے سے کور کر کے جانا ہے ٹیک East India Company کو ممبئی کس نے پردان کیا یہ دیکھا آپ نے چالس بریتی نے چالس بریتی کو کیسے ملا وہ پرتگالیوں نے دہیج میں دیا تھا نیکس دیکھا واسکو ڈگاما پرتگال لے گئے واسکو کتنے گونے لاب پر بیچا ساٹھ گونے لاب پر بیچا بلو وارٹر پالیسی کس نے لائی تھی یہ ہم نے دیکھا کارٹیز ارمیڈا کافیلا سسٹم کیا تھا یہ ہم نے دیکھا اب ہم نیکس لیکچر میں اپنے کچھ questions دیکھیں گے جو کی کس سے ہوں گے کس سے ہوں گے expansion of British power سے British power کہاں کہاں expand ہوئی تھی آپ لوگوں کو پتا ہے یہ تھوڑا سا concept میں آج ہی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ہے نا نیکس ہم لوگ جو پڑھیں گے جن پہ جو topic ہے ہمارا ہے نا کی کچھ questions ہیں کی بنگال کی جو رازدھانی تھی وہ دکھا سے مرشید آباد کس نے transfer کی تھی وہ دکھا سے مرشید آباد کس نے transfer کی تھی تو ہے مرشید کولی خان کون ہے مرشید کولی خان تو اس سے related میں ایک بار آپ کو hint دے دیا کروں گا کہ کل کون سا ہم لوگ topic پڑھیں گے تاکہ آپ question کا answer آپ خود سے prepare کر کے لے کے آئیے ٹھیک اور اس کے بعد میں کوشش کیا کروں گا کہ ایک دن پہلے ہی میں question آپ کو دے دیا کروں تاکہ آپ comment میں میرے سے پہلے ہی آپ answer دیا کیجئے آپ دیکھ بھی check بھی کیجئے اپنے آپ کو کہ آپ کی کتنی چیزیں prepare ہیں تو کل ہم لوگ دیکھیں گے expansion of British power جس میں بینگال میں بینگال میں مائسور میں اور پنجاب میں ان سے related آپ کے پاس questions ہوں گے ان سے I related PYQs آپ کے سامنے ہوں گے تو اس میں ہم لوگ کیا کیا question دیکھیں گے ایک question تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو اگلے class سے میں 3-4-5 question جو بھی رہا کریں گے topic وہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا کروں گا اور دوسری بات کہ آپ لوگ revision ساتھ میں PYQs کا کرتے چلئے ورنہ اس کا کوئی benefit نہیں ملے گا کیونکہ 70 دن مشکل سے exam میں رہ گئے ہیں 70-75 دن اور اگر آپ revision کو اگر آپ آگے لیتے چلیں گے تو پھر آپ کے لئے workload کی طرح وہ آپ کے لئے کام کرنے لے گا وہ آپ کے لئے load بن جائے گا میں نے economy کی series complete کرا دی ہے اس کو دیکھ کر کہ آپ لوگ کیا کیجئے ایک بار revise کر لیجے اس کو ساری class مشکل سے 3-4 گھنٹے میں revision ہو جانی ہے سارے class کی quality کی جو classes بنائی ہیں ان کو revise کر لیجے آپ لوگ پھر اس کے بعد آپ لوگ جس subject میں problem ہو رہی ہوگی آپ لوگ comment کر کے بتائے گا اس subject کو ہم لوگ cover کر لیں گے یا پھر جس topic میں کسی بچے کو کوئی دکھت ہو رہی ہوگی تو وہ topic بتائے گا اس میں جہاں آپ کو سمسیہ آ رہی ہو وہ آپ بتائیے گا تو آئیے انگلیش میڈیم والوں کو تھوڑی سی problem ہے دیکھئے صرف یہ ہی ہندی میں لکھا ہوا ہے آپ یہ سمجھئے story تو ساری آپ کو ہندی میں ہی سمجھ میں آتی ہے story تو میں انگلیش میں بتاؤں گا نہیں اور انگلیش میں بتاؤں گا بھی تو پھر problem ہونے لگے گی تو آپ اس سے سنیے آپ اس سے سنیے آپ کو لگتا ہوا یہ 6 question 10 question سے کیا ہونے والا ہے لیکن اگر آپ 10 10 question cover کر کے ہی 75 دن ہے 10 10 question cover کر رہے ہیں تو یعنی کہ 10 topic آپ cover کر لئے روز یہ تو دیکھئے صرف 2 question ہے لیکن آپ نے صرف 2 question cover کی ہے اور اگر روز 5 سے 6 topic cover کر پاتے ہیں تو 75 دن میں 400 topic ہو جائیں گے اور 400 topic میں سے ہی آپ 25 سے 30 question آپ کے first جائیں گے اینی 400 topic میں سے 25 سے 30 question آپ کے کیا ہوں گے first جائیں گے آپ یہ بات سمجھ اور یہ پیٹی تک regular چلتا رہ گا یہ series 25 30 اس میں سے economy میں سے 10 15 پس جائیں گے جو economy کے lecture لیا اس میں سے 10 پس پس جائیں گے quality میں سے جو لیا ان میں سے جو آدھے گھنٹے classes تھی ان میں سے question پس جائیں گے 15 20 پس 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 question تو میں سیدھے سیدھے فساد دوں گا اور اگر آپ current کر سیدھے 40 question آنے 35 سے 40 question وہ کر لیے اتنے سے بھی آپ کھ ٹھیک ٹھیک نکل جائے گا باقی اپنے سے کیا پڑ رہے میری تو lecture 20 سے 25 منٹ کی ہوتی ہے اس سے اوپر تو ہوتی نہیں ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ اتنا بھی محنت نہیں